ہم اپنے پرما پت چینل پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے ہم آئی بو جیسک پلس سیرف کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے اس کا وینی پیٹ کیا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مارکٹ میں پرائز کیا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا رہتا ہے ہمارے بوڈی پہ تو اس سب کے بارے میں فلی ڈیٹیل ویڈیو دیکھیں گے ہم اپنے پرما پت چینل کے مادیم سے آئی بو جیسک پلس سیرف کا یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے بیسکلی یہ پیڈیا کے لیے کہنے کے مطلب بچوں کے لیے جو ہے پیڈیاٹرک کے لیے یوز کیا جاتا ہے خاص کر کی پانچ سال سے نیچے ایک سال سے اوپر کے بچوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ریپر کے بعد آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہیں گے کہ اس کا جو کومنلی یوز کیا جاتا ہے آپ کومنلی یوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے جیسے کہ ٹریٹمنٹ آف پین جیسے کہ کہیں آپ کے بوڈی میں پین وغیرہ ہو رہا ہو اس کو ریلیف کرنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بیکک اور پین مسلس پین جیسے کہ آپ کے مسلس میں کہیں بوڈی پارٹ میں درد ہو رہا ہے اس کیسے میں اس کا یوز کرتے ہیں مائکرین کے کیسے میں سر درد وغیرہ کرتا ہے اس کیسے میں ہیڈیک وغیرہ رہتا ہے یا مہشور پین میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے مہشور پین میں یہ آپ کو کئی فرم میں ملے گا اور یہ فیور میں بھی یوز کیا جاتا ہے خاص کر کی انٹی پائر ایٹک کنو اطلب کی بخار رودی ہوتا ہے درد کو ہرنے کا بھی کام کرتا ہے کام کرنے کا ریڈیوز کرنے کا بھی کام کرتا ہے یہ آپ کو سیرف فرم میں ٹیبلیٹ فرم میں مل جائے گا اس کا جو ڈوز ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ میں مل جائے گا آپ کو ٹیبلیٹ کے فرم میں مل جائے گا آئی بوجیسک پلس کے نام سے یہ ملے گا اور آئی بوجیسک پلس سیرف کے نام سے جو کی بچوں میں یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑوں کے لیے ٹیبلیٹ اور بچوں کے لیے سیرف میں یوز کیا جاتا ہے خاص کر کی اس کا جو ہے پیگننسی میں بھی یہ سیف ہے میسچول پین میں بھی سیف ہے اور فیور کو ریڈیوز کرنے کا کام کرتا ہے اور درد کے لیے اس کا یوز ہوتا ہے تو آگے چلیے بات کر لیتے ہیں اس کا وینیفیٹ کیا ہوتا ہے ہے ٹریٹمنٹ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ فیور کے لیے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ آف فیور کے لیے آئی بوجیسک پلس اورل سسپنسن جو سسپنسن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں خاص کی آپ پر دیکھ پا رہا ہوں گے کہ یہ سیرف ہے جو کی سسپنسن رہتا ہے ہیلپ لو ہائی ٹمپریچر آپ دے کیسے آپ دے فیور فیور کے کیسے میں جب آپ کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس کیسے میں یہ فیور کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جو کی آئی بوجیسک پلس سیرف ہے سسپنسن کے روپ میں رہتا ہے جو کی ہے جس میڈیسینی ڈیفیکٹیو آئی ٹریٹنگ اپ ڈا کولڈ فلو، سیمڈم، سور، تھروٹ اور فیور کہنے مطلب کی جو یہ ہے سردی جو کھام بخار کے لیے اور موہ میں درد وغیرہ ہو رہا ہے یا پھر سور، تھروٹ ہے یا پھر بوڈی میں کہیں بھی پین ہو رہا ہے اس کیسے میں آپ کو جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بتایا کہ انلجیسک انٹی پائر ایٹک ہوتا ہے انلجیسک میں اس کی یہ درد کم کرنے والا ہوتا ہے درد کو ریڈیوز کرنے کا پین ریڈیوز کرنے کا کام کرتا ہے ان سب کیسے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے جو کی ہے آئی بو جیسے پلس سیرف میں بھی آتا ہے اور ٹیبلیٹ فارم میں بھی آتا ہے بڑے بھی یوز کرتے ہیں ٹیبلیٹ فارم میں اور سیرف یوز کرتے ہیں جو ہے بچے لوگ جو کی بطایا گیا کہ ایک سال سے پانچ سال کے لیے لگ بھگ اور دس سال کے بھی بچے یوز کراتے ہیں اس میں کئی اوپر جیسے کی 60 ایمل میں 100 ایمل میں ان سب فرم میں یہ آتا رہتا ہے سیرف تو چلی آگے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے پرائز کتنا ہے اس پرائز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پرزن ٹائم کی پرائز ہے جس سماعہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے یہ جو ہے لگ بک 40 روپے کے لگ بک میں آپ کو مارکٹ سے پرسج کرنا پڑے گا جو کی ڈسپینسری یا پھر میڈکل سٹور سے آپ بائی کریں گے اس کیسے میں یہ ویڈیو جو ہے only for knowledge purpose ویڈیو ہے اور اگر آپ کو یہ لینا ہے یا اس کا ٹیبلٹ یا سیرف آپ کو لینا ہے یا اپنے بچے کو دینا ہے تو اس میں آپ کو ڈاکٹر فیزیسین نے اسے کنسلٹ کر کے ہی عوض سے دیں اور یہ knowledge purpose ویڈیو ہے تو آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے side effect کیا ہوتا ہے اس کا side effect کیا ہوتا ہے ہمارے body پہ ان سب کے بارے میں جیسے کہ یہاں پہ جو سیرف کے بارے میں جو بتایا گیا ہے 5 ml tablet manufacturing the sipla sipla companies کو جو ہے manufacturing کرتی ہے sipla pharmaceutical company جو ہے brand company ہے جو کہ یہ بناتی ہے اپنا جو commonly use کرتے ہیں diagnosis treatment of pen relief pen muscles pen diagnosis pen fever some side effect جیسے کی diarrhea ڈائیجنیس ہو جاتا ہے نوزیا اور liver injury ہو جاتا ہے اس میں جو parasیٹ عمال ہوتا ہے وہ بیسکلی جو ہے میٹو بلائیٹ ہوتا ہے ہمارے لیور میں ایزا کر کے اس وجہ سے جیدہ لمبے سمجھ تک اگر ہم اس کو لیتے ہیں جیسے آئیبو جیسک پلس سیرپ کو تو اس میں کیا ہوتا ہے liver injury کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اگر زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں تو گرم کرنے کی وجہ سے ہیٹ کر دیتا ہے جو کی بوڈی میں تو اس کیسز میں اس کا diarrhea جیسے پیچس پڑھنے لگتا ہے ہمارے اور نوزیا بومیٹنگ جو ہے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے نوزیا بومیٹنگ مطلی بلٹی آنا اس کا ٹیسٹ پلیور کے وجہ سے جو ہے اس کا ڈائیجنیس سیرپ کمجور وغیرہ ہو جانا اس کیسز میں اس کا جو ہے یوز کرتے ہیں یہ اس کے باری سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو یہ ویڈیو پس یہ ہی تک تھے آئی بو جیس پلس سیرپ کے بارے میں فلی ڈیٹیل ہم نے دیکھا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اپنے فرما پر چینل کے مادیم سے ایک نیو میڈس سنگ کے بارے میں پروائیڈ کراتے رہیں ویڈیو تک کیو پروائیڈ